باقیہ سلطان صلاح الدین ایوبی قص نمبر 161 اپنا اسلامیک سٹوڈیو موزز ناظرین دیر سے اپیسوڈ اپلوڈ کرنے کی وجہ سے ہم آپ سے معذرت خواہیں چھے دن ہسپٹل کی مصروفیاتی اس باعث ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جا سکی ناظرین اب دوبارہ سے چلتے ہیں اس فیرون کے خزانے کی جانب جہاں اسماعیل قدومی اور مارکنی خزانہ حاصل کرنے کی جنگ لڑ رہے تھے اسماعیل نے بکس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا قدومی تم بھی حوث لے کے آئی ہو میں تمہیں کچھ دے دوں تم بھی اپنی حوث پوری کر لو نہیں اسماعیل قدومی نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا میری حوث مر چکی ہے قدومی مر چکی ہے اسماعیل نے پھر بھی بکس میں ہاتھ ڈالا قدومی نے چلا کر کہا بچو اسماعیل اسماعیل استاد تھا وہ ایک طرف گر کر لڑک گیا اور اٹھا اس نے دیکھا کہ مارکنی تلوار سوپے اس پر حملہ آور ہوا تھا اس کی تلوار کا وار بکس پر پڑا مارکنی کی آواز سنائی دی یہ میرا خزانہ ہے اتنے میں مارکنی کا ساتھی بھی آ گیا اسماعیل کے پاس خنجر تھا جس سے وہ تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا قدومی کو قریب ہی ایک برچی پڑی نظر آ گئی مارکنی اسماعیل پر وار کر رہا تھا جو وہ مشل سے روک رہا تھا مارکنی کے ساتھی نے بھی اسماعیل پر حملہ کیا دونوں صلیبی خزانہ دیکھ کر پاگل ہو چکے تھے قدومی کو انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ کیا کر رہی ہے جو ہی مارکنی کی پیٹ قدومی کی طرف ہوئی قدومی نے پوری طاقت سے برچی اس کے پہلو میں اتار دی برچی نکال کر ایک اور وار کیا اور اسے لڑکا دیا اس کا ایک ہی ساتھی رہ گیا وہ قدومی پر تلوار کا وار کرنے کو لبکا تو اسماعیل نے خنجر سے اس کے پہلو سے پیٹ چیر ڈالا ناظرین قدومی جو خزانے میں سے حصہ لینے گئی تھی اپنے گلے کا ہار بیش قیمت دو انگوٹیاں اور کانوں کے زیورات وہاں پھیک کر اسماعیل کے ساتھ باہر نکل آئی ناظرین دہانے والے دروازے سے نکلتے ہوئے اسماعیل نے جلتی ہوئی مشل اندر ہی پھینک دی وہ دونوں ان اشیاء کے علاوہ بہت کچھ اندر ہی پھینک آئے تھے قدومی کو جب باہر کی تازہ ہوا لگی تو اس نے اسماعیل سے کہا ہم کہاں سے آئے ہیں کیا تم مجھے پہچان سکتے ہو میں کون ہوں میں بھی کچھ ایسے ہی محسوس کر رہا ہوں اسماعیل نے کہا ہم شاید سارے گناہ اندر ہی پھینک آئے ہیں اس علاقے سے باہر نکلنے کا راستہ انہیں معلوم تھا وہ باہر نکل گئے باہر تھوڑے سے اونٹ کھڑے تھے باقی معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئے وہ دو اونٹوں پر بیٹھے اور کاہرہ کی سمت روانہ ہو گئے ناظرین وہ اگلی رات تھی آدھی رات گزر گئی تھی جب غیاس بلبیس نے قدومی اور اسماعیل کی ساری داستان ہر ایک تفصیل کے ساتھ سن کر لمبی آہ بھری اور کہا مجھے صلاح الدین ایوبی کی باتیں اب سے ہی معلوم ہو رہی ہیں اس نے کہا تھا ان خزانوں سے دور رہو غیاس بلبیس شہری امور کا کو تو وال تھا اسماعیل اور قدومی اسے اچھی طرح جانتے تھے وہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے وہ سہرہ سے لوٹ کر احمر درویش کے پاس جانے کی بجائے غیاس بلبیس کے پاس چلے گئے اور اسے ساری واردات سنا کر بتایا کہ اس کا اصل سرغنہ احمر درویش ہے غیاس بلبیس نے اسی وقت علی بن سفیان کو اپنے پاس بلا لیا اسے یہ واردات سنائی احمر معمولی حیثیت کا آدمی نہیں تھا ان دونوں نے سلطان ایوبی کو جا جگایا اور اجازت مانگی کہ وہ احمر درویش کو گرفتار کر لیں انہیں اجازت مل گئی انہوں نے فوج کے کچھ آدمی ساتھ لیے اور احمر درویش کے گھر چھاپا مارا سارے گھر کی تلاشی لی وہاں سے وہ نقشے اور کاغذات برامد ہو جو پرانی دستاویزات کے پلندے سے غائب تھے صبح علی بن سفیان اور غیاس بلبیس کے ساتھ فوج کے ایک بڑے دستے کو اس پرسرار علاقے کی طرف بھیجا گیا جہاں ریمینز کا مدفن تھا ناظرین سلطان ایوبی نے حکم دیا تھا کہ ثبوت وغیرہ دیکھ کر مدفن کو اس طرح بند کر دیا جائے جس طرح پہلے تھا کسی کو اندر نہ جانے دیا جائے اسمائی رہنمائی کر رہا تھا پہا گئے تو وہ جگہ خون چکا کہانی بیان کر رہی تھی فوج کی مدد سے مدفن کے دہانے کو اسی وزنی چکور پتھر سے بند کر دیا گیا جو نیچے پڑی تھی اسے فوج کی ایک بڑی جمعیت نے رسوں اور زنجیروں سے اوپر کیا اور فیرون ایک بار پھر نظروں سے اوجل ہو گیا مگر اب وہ اپنے جیسے دو اور گناہگاروں کی لاشیں اپنے مدفن میں لے گیا اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین اس کے ساتھ ہی فیرون کے خزانے کا یہ دلچسپ اور حقیقی واقعہ بھی ختم ہوا اور احمر درویش نامی شخص مسلم انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان اور صلاح الدین عیوبی کے ہاتھوں لگ گیا معزز ناظرین انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 162 میں دیکھنا مت بھولئے گا